اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ای ہوپ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے بلکل مزے میں ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان نصیب کیے ہیں اس کووڈ کے چلتے ہم رمضان تک بھی پہنچ گئے بہت بڑی بات ہے اللہ پاک کا بہت کرم ہے ہم پہ اور میں نے یہ بات اس لئے کہی ہے کیونکہ جب سے یہ کرونا شروع ہوا تھا تب سے میں تین سے چار بار بہت ہی سویر قسم کے بیمار ہو چکی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے پھر اب چلتے ہیں ویلک کی طرف یہ رمضان سے تقریباً دو دن پہلے کا ویلک سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم نے بیکری آئٹم کی کافی مزے لوٹے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد دیسی گھی بنانا تھا تو اس کے لئے میں نے ملائی جو ہمارے پاس مل گاتا ہے اس کی ملائی جمع کرتی رہتی ہوں تو یہ تقریباً میں نے ڈیڑھ کلو تک کی ملائی جمع کی تھی جس میں سے پونہ کلو گھی نکلا تھا اور یہ گھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے میرے بچے ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے کھا رہے ہیں ان کو بہت پسند ہے اور میں پراتھے جو ہیں گھی میں ہی پریفر کرتی ہوں میں نے کافی سارے ولوگز میں اپنے شیئر کی یہ بات کہ مجھے پراتھے جو ہیں گھی میں ہی مزے کے لگتے ہیں اور یہ اکثر میں اس کا میٹھا بنا لیتی ہوں جو یہ گھی سے بچتا ہے اور بیٹے نے جو ہے سلائیڈ بنائی تھی بیٹ کے اوپر اپنا میٹرس نکال کر جس کی وجہ سے اس کی جو سائیڈ لئر ہے وہ ٹوٹ گئی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ فکس کرنا ہے تو میں فکس کرنے بیٹھی تھی تو اس سے میں نے ہیلپ لی کے چلیں آپ نے اس کو توڑا ہے تو اب آپ میری ہیلپ کریں گے تو بڑی خوش ہی اس نے ہیلپ کی میری اور یہ لئر تھی جس کو میں فکس کر رہی تھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے اور پہلے میرا ڈریسر اس وال پہ تھا جس کو میں نے چینج کر دیا اور دوسری طرف رکھ دیا اور میں نے پلان کہتے ہیں آپ پہ رمضان ڈیکوریشن کریں گے جو کہ ہو نہیں سکی پوری اور یہ ہم امتیاز گئے تھے اور امتیاز سے جب واپس آئے ہیں تو ہم نے چائے پیئے ہیں اور وہاں سے یہ کوئی سانڈوچ ملتا ہے بڑا ہی مزے کا ہے ون نائنٹی نائن روپیز کا اور آپ کے سامنے ساری فیلنگ کر کے دیتے ہیں تو میں بڑی خوش ہو گئی تھی اور مزے کا تھا ٹیسٹی تھا اور چیزیں لے کر آئے ہیں ان کو جگہ پہ رکھنے کا ٹائم ہے اور تھوڑی سی کلیننگ کا ٹائم ہے جو پینٹری کیابنٹ ہے میری اس کو میں اچھے سے کلین وغیرہ کر رہی ہوں کلین کرنے کے بعد اس میں میں ساری چیزیں جو ہیں گروسری کی جو ہے صحیح طریقے سے جس کو مجھے رمضان میں جو چیزیں چاہیے سامنے وہ رکھ رہی ہوں جو چیزیں مجھے پیچھے چاہیے جیسے پیچھے کا مطلب ہے کہ مسالے وغیرہ جو ریگلر یوز نہیں ہوتے اور زیادہ فریقوینٹلی میں نہیں اس کو استعمال کر دی تو پھر میں نے ان کو دوسرے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور جو مین مسالے ہیں اور جو چیزیں ریگلر یوز کرنی ہیں یا رمضان میں خاص طرح پہ تو وہ ساری میں نے جو ہے یہاں سامنے رکھ دی تھی سامنے کی طرف کیونکہ کون فلاور ایک رکھا ہوا تھا ہاف پیکٹ تھا تو وہ میں ایک اور بھی لیائی تھی کیونکہ وہ بھی فرائنگ میں مجھے کام آتا ہے کرسپی وغیرہ بنانے کے لیے کوٹنگ وغیرہ کے لیے اور یہ تکہ سی کباب مسالہ ہے جو میں نے فرائنگ کباب پچھلے ولوگ میں شہر کیا تھا اس کا اور فرائنگ کے لیے میں لے کر آئی ہوں ایوہ کا کوکنگ آئل اور ڈالڈا بناس پتی جسٹن کے سگردیسی گھی کم ہو جائے یا ویسے تو اللہ کا شکر ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کم ہو جائے رمضانوں میں تو پھر اس کو میں کرتی ہوں کیا کہتے ہیں لے کر آ جاتی ہوں تو اس کو بھی استعمال کر لیے تھے اور یہ ساری وہ چیزیں میں نے سیٹ کر دی ہیں جن کے مجھے ضرورت ہوتی ہے ریگولر رمضانوں میں ماشاءاللہ سے تو یہ ہو گیا تھا یہ بھی سارا سارٹ آؤٹ ہو گیا ساری چیزیں سیٹ کر دی یہ سارے وہ مسائلیں ہیں جو مجھے ریگولر نہیں چاہیے اور یہ میرا اچار جو میں لے کر آئی ہوں بڑے شاک سے کھاتی ہوں میں نے لاسٹ لاغ میں بھی شہر کتاب بیٹے کا سپریڈ ہے یہ بھی لے کر آئی تھی اس کو بھی میں نے جو ہے رکھ جاتا ہے یہ اوٹس ہے میرے جو کہ انشاءاللہ سیری میں کبھی نہ کبھی بنیں گے ویسے تو آج تک میں نے سیری میں اوٹس نہیں کھائی لیکن انشاءاللہ ابھی تھوڑی محنت ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر ادھر نیچے لاسٹ والا جو کیبنٹ ہے وہ رہ گیا تھا شیلف رہ گیا تھا شیلف کو اب اس کو کلین کرنے لگی تھی اس کو کلین کرنے کے بعد اس میں بھی جو چیزیں ارگنائز کرنی ہے سامنے رکھنی ہے وہ سب کچھ رکھ دوں گی تاکہ جو ہے سب چیزیں ایزی ہو جائیں میرے لیے اور رمضانوں میں جو ہے میں اپنی عبادت پر زور دوں اور اپنی جو ہلکی پل کے کوکنگ وغیرہ کا کام ہے اس پر کروں تو کلیننگ کا کام جو ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں ہفتہ پہلے یا دو تین دن پہلے کر لیتے ہیں اور یہ سب چیزیں کچن کا حال صرف آپ دیکھیں کس قدر پھیلا ہوا ہے میں آپ کے ساتھ اسی لئے سارا شیئر کر رہی ہوں کہ یہ سارا کچھ میں اکیلے کر رہی ہوں کوئی ہلپ نہیں ہے بچے وغیرہ جو ہے اپنا کھیل رہے ہیں دوسرے کمرے میں ان کے کھانے وانے کا بھی کام ڈن کر دیا ہے اس کو ارگنائز کر دیا ہے جو چیزیں رکھنے والی تھی وہ سامنے رکھ دیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں میرے ساتھ کامنٹ میں ضرور شیئر کریے گا میں ویٹ کروں گی اور بیسن تو آپ کو پتا ہے اور بیسن کی میں نے ایک ولوک ڈالا ہے میں آپ کو اوپر تک دکھا دوں گی ابھی اور میں جوس کی باٹلز رکھنا بھول گئی تھی ویسے اس دفعہ میں نے پلان کیا ہے کہ فریش جوسز پہ زیادہ زور دیں گے اور یہ جو چارٹ مسال آپ کو بھی میں نے دکھا ہے بہت بیکار ہے یہ ویسے فری آیا تھا میں نے پرچیز نہیں کیا یہ آئی تینک یہ وائٹل ٹی کے ساتھ فری آیا تھا اور یہ تخ ملنگا آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں اپنی لینگوچ میں میرے ضرور بتانا کمنٹ باکس میں اور بس یہ ساری چیزیں سیٹ ہو گئی تھی اند تک میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بچوں کے چپس بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ میرے مسالوں کا ڈبا ہے باسکٹ ہے سوری ڈبا نہیں ہے اور کچن کلیننگ ڈن ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اس کو ڈن کرنے کے بعد بس اب ہماری گڈ نائٹ کا ٹائم ہے اور اگلی صبح ہم آئے ہیں ایمپریس مارکٹ ایمپریس مارکٹ سے جو چیزیں ایمپورٹنٹ لینی تھی جو کہ ہے ویسے تو میں نے کھجوریں کافی ساری امتیاز سے ہی لینی تھی لیکن کچھ یہاں سے بھی لینی تھی ہمیں کھجوریں لینی تھی مسالے لینے تھی تھوڑے سے تو میں نے لینی ہے ویسے تو میں پیکٹ کے مسالے پریفر کرتی ہوں بکہ وہ تھوڑے سے ہائیجینک ہوتے ہیں تھوڑے سے یا بہت مجھے نہیں پتہ بٹھ ہوتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ساف ستر ہوتے ہیں تو پھر ہم یہاں گئے اور یہاں سے ہم نے کوئی کھجوروں کے ریٹس وغیرہ لیے جو ہمیں اچھے لگے صحیح لگے وہ ہم نے وہاں سے پیک کروا لیے اور میں آپ کے ساتھ یہ کلپ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے رمضان ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ کھجوریں تو اتنی ساری نظر آتی ہے پھر میں ایک شاپ پہ گئی جس سے میں نے بہت ہی زبرتر سا چاٹ مسالہ لیا جو کہ آگے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ شاپ کا نام کیا ہے اور چاٹ مسالہ میں نے ولاغ میں ایک کہہ دیا تھا کہ 160 کا ہے بٹ وہ 160 کا ایک پاؤ تھا تو میں نے وہ میرے حال آدھا کلو لیا ہے تو وہ 320 کا ایسے کچھ کم جمعلا ہے اور یہاں سے ہم نے ایمپریس مارکٹ نیو ایمپریس مارکٹ جو ہے وہاں پھر ہم گئے اور وہاں سے پھر ہم نے یہ تقریب یہ یہاں سے ہم نے لیا سبزیاں ساری اور بہت ہی اچھی فریش سبزیاں ملی زبردست سبزیاں ملی ریٹ بھی بہت ہی مناسب ہوتے ہیں آپ جا کے لے سکتے ہیں اگر آپ نیو ایمپریس مارکٹ نہیں گئے جو ایمپریس مارکٹ اولڈ ہے اس سے آگے جا کے یہ نیو آتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیلی کالونی گئے جہاں سے میں نے اپنی رول اور سموسا شیٹس لی نفیز بیکری سے وہ لینے کے بعد پھر ہم گھر گئے بلکہ امتیاز دوبارہ گئے کسی اور کام کے لیے تو یہ ایمپریس مارکٹ سمیل آئے کی گرڈ اور ایملی چاپ سٹکس جو میری بیٹی کو بہت شوق ہے کہ اس سے مجھے کھانا ہے تو وہ بیٹی کو شوق ہے تو ظاہرے بیٹے نے بھی کرنا ہے اور یہ ہے حسن مسالہ یہاں سے میں نے چاٹ مسالہ لیا تھا اگر آپ کا ایمپریس مارکٹ جانا ہو کراچی میں رہتے ہیں تو اس سے ضرور لینا اس کے بعد بچوں کو میں نے ڈی آئی وائی کروایا تھا آرٹس این کرافٹ کروا دی تھی بٹھا کے رمضانوں کا کرو یہ وال خالی کی تھی اس کے علاوہ پھر میں نے شامی کباب ریڈی کیے شامی کباب ڈن کر دیئے یہ رول کا میکسچر ہے رول بنائے تھے اور کیا امیزنگ رول بنے تھے اس کی ریسیپی بہت جلدہ آپ کے پاس آنے والی ہے میں شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں نے ہری چٹنی بنا کے رکھ دی تھی بہت ہی مزیدار سی ہری چٹنی بنی تھی آپ لوگوں میں سے کس کس کے گھر پر چٹنیوں پر زیادہ زور ہوتا ہے کہ ہر قسم کی یا مختلف قسم کی چٹنیاں ہونی چاہیے مجھے ضرور بتانا ٹھیک اس میں میں نے لال مرش ڈالی تھی نمک ڈالا تھا کٹی لال مرش ڈالی تھی زیرا پاورڈر ڈالا تھا کالا نمک ڈالا تھا and that's it اس میں باقی جو بیسک جو دلتا ہے ہرا مسالہ وہ ڈالا تھا لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا تھا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اور جٹنی ڈن ہو کے تھی اور جس طریقے سے میں نے رول فولڈ کیے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنا اچھا ٹرک تھا اس میں شیئر نہیں ہو سکت بگو اس وقت کوئی تھا نہیں آویلیبل جس وقت میں یہ کام کر رہی تھی اس سے آئل اندر نہیں جاتا اس کے اندر کی فیلنگ بلکل فریش سی رہتی ہے اور اندر بلکل آئل نہیں جاتا تو میں آپ کے ساتھ بہت جلدی کسی ولوگ میں شیئر کر دوں گی ساتھ میں مجھے بنانا تھا خوبانی کا میٹھا تو مجھ 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 بلکل 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 ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں یا ملک شک بنانا ہے تو ملک شک بنا کے بلینڈ کر کے فوراں سے ریڈی ہو جائے گی آئی ہوپ آپ کو آج کا بلوگ میرا تھوڑا ہیلپفل لگا ہوگا اگر لگا ہے تو ہیٹ دیکھ لائک بٹن اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب مائی چینل